دوستوں میں انڈین ہوم ریسپیز اور ریمیڈیز کے چیلل میں آپ سب ہی کا بہر بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا امیت روحیت مہترہ آج میں آپ کے لئے ایک بار فیڈ سے ایک بہت بھی تیشتی اور ہیلتی بریک فارٹ ریسپی دے کے آیا ہوں جس کو آپ صبح کے ناستے میں یا سوام کو ایزے سنیکس بھی خواہ سکتے ہیں تو اس ریسپی کا نام ہے مسالے دار مٹر اس کے لئے میں آپ کو پہلے انگیڈینٹ بدا دیتا ہوں حونٹ recognizes کے لئے ہمیں متل چاہیے میں چھہ س valve 300 g متل میں چھینز لیا دمیانا میں چھ��릴 پر اس میں ہوں اس پر لے get ہے ہم نے دوigi پسی دو فانکور دیتی لیا وہ کٹ کر لیا ہم نے تھوڑا ہرانیا لیا ہے اس کو کٹنیا ہے چھوٹی ہری مشلی ہے اس کو کٹ کر لیا چھوٹا س والخواہ ٹے دکviet چھوٹا چھوٹا ہم نے جیرا لیا ہوا ہے تھوڑا ہم نے کالا نمک لیا ہے ایک چھوٹا چھمچ لیا ہے آپ سواد انصار کمیاں جانا کر سکتے ہیں اور ہم نے کالی مش پاوڈر لیا ہے آدھی چھوٹی چھمچ آپ اسے بھی سواد انصار کمیاں جادا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں تھوڑے آئل کی جانت پڑے گی تو میں نے آئل نکال کے لیا ہے آئل کی سی ایک چولی میں نے رکھی ہوئی ہے تو دوستو ہم ہم اپنے تیسٹی اچھٹ پٹے منٹر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے کیونکہ میں انڈکشن میں بنانا رہا ہے اس لئے ہم نے سٹیل کا پین لیا ہے ہم سب سے بہلے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے لگ بڑک ایک چھمچ ایک سے دو چھمچ آئل ہمیں ڈالنا رہے گا یہ لگ بڑک ایک چھمچ ہو گیا ہے اور تھوڑا ڈال دیں گے لگ بڑک دو چھمچ آئل ہم نے اس میں ڈالا ہے اگر آپ گیس میں بنا رہے ہیں تو آپ کسی سرائی بڑک میں بھی بنا سکتے ہیں اور ہم انڈکشن کو چھالو کر دیں گے گیس میں بنا رہے ہیں تو گیس کو سنپ پر رکھئے گا ہم سب سے پہلے اس میں جیرہ نکال کر رکھا ہے اسے ڈالیں گے جو ٹھوڑا سا فرائی کریں گے ہلکا فرائی ہونے دیں گے دھاں لڑکیں کہ اسنا فرائی نہ کر دیں کہ جیرہ پورا کالا ہو جائیں ہم نے اس میں جو پہلے سے کٹ کے آدھرک رکھا ہے وہ بھی ڈال دیں اور ہر یہ مرچے ڈال دیں گے اس سے یہ بھی میرے کے ساتھ ساتھ تھوڑی پرائی ہو جائیں دوستوں ہمیں چیلوں کو لگ بھر ایک تے دو منٹ کیبل پرائی کرنا آپ سے زیادہ نہیں اس کے بعد ہم اس میں مٹا دال دیں مٹا ڈالنے کے بعد ہم اسے لگ بھر 3 سے 4 منٹ اور سائے کریں گے سب چیلوں کو ساتھ تھوڑ چلاتے ہیں تھوڑا تھوڑا بیٹ میں نہیں ہے تنوں کی گنگا نیچے پہ سارا جڑ جائے اسے لگ بھر لگ بھر 3 سے 4 منٹ تک ہمیں پرائی کریں دوستوں مجھے لگ بھر لگ بھر 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں دوستوں کو فرائی کرتے ہوئے ہم اس میں جو ہم نے گرین اونین یا اونین یا سپریگ اونین موسیقی 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 دنیا ڈال دیں گے مسالے امدے رکھیں مسالے کے پاس دیں تالی لیچی دیں تالی لیچ تالا نمک کر دیں دو مہیں دی جیدیں دو مہیں دی جیدیں بھیان رکھیں کی سواس کا انسا ڈالیں جیادہ نہ ہو نہیں تو کھانے کا مجھا بھی جائے اور یہ سب ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک منٹ اور بس پرائی کریں دوستو مجھے لگ بل لگ ایک منٹ اور ہو گئے ہمیں اس کو فرائی کرتے ہوئے اور اب یہ ہمارے ٹیسٹی اور چھٹپٹے مٹر بلکل بن کے تیار ہیں ہمارے کو جو بچا ہوا گرین اونین تھا وہ ہم تھوڑا سا اس میں اوپر سے ڈال دیں گے اور ہرا دھنیا بھی تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا تو وہ بھی اوپر سے ڈال دیں گے تو فرنس یہ ہمارے چھٹپٹے ہرے مٹر چھٹپٹے ہرے مٹر کا ناستہ بلکل بن کے تیار ہیں کھانے کے لئے اور یہ کھانے بہت ہی لذیذ اور بہت ہی تیشتی ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اسے اپنے گھر پر ٹرائی کریں گے یہاں پہ میں آپ کو دو ٹیپس بھی دینا چاہوں گا نمبر ایک کہ کچھ لوگ اس میں نیبو بھی ڈالنا مسند کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس میں آدھا کٹاوان نیبو بھی چھوڑ سکتے ہیں اور نمبر دو کہ اگر مٹر پکے ہوئے ہو اگر جاڑے کے مٹر جاڑے میں مٹر میٹے آتے ہیں کبھی کبھی پکے ہوئے مٹر بھی آتے ہیں تو آپ جرور مٹر کو اُبال لیجے یہ بنانے سے پہلے دھنیواد مٹروں آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کوئی پسند آیا تو اسے لائک کریں تو میرے چیزن کو سبسکرائب کریں